اور یاد رکھیں شاہ رکنِ عالم کا مظہر دیکھا آپ میں سے کسی نے ملتان شیف میں نہیں دیکھا تھا جا کے ویخ آئے شاہ رکنِ عالم نے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ من علی را دوست دارم خلق گوئے درافزی ساڑھے سات سو سال پہلے تقریباً لوگوں میں علی سے محبت کرتا ہوں علاقے کے لوگ مجھے کہتے ہیں یہ شیعہ ہے شیعہ ہے یہ کیا ہے؟ شیعہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر پیمانہ یہ ہے تو پھر فتوہ بھی سنو وقت کے غوث کا پس خدا مصطفی جبریل باشد رافزی تو پھر سنو خدا بھی شیعہ مصطفی بھی شیعہ جبریل بھی شیعہ اگر پیمانہ یہ ہے تو پھر خدا کو بھی کہو یہ شیعہ ہے مصطفی کو بھی کہو یہ شیعہ ہے جبریل کو کیوں؟ فرمائے خدا بھی علی سے محبت کرتا ہے مصطفی بھی کرتا ہے جبریل بھی کرتا ہے تو پتہ چلا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ٹھیک ہے یہ کہا انہوں ساڑھے ساتھ سو سال پہلے پتہ چلا ساڑھے ساتھ سو سال پہلے بھی مولوی اداندائی سے جو علی سے محبت کرنے والوں کو رافزی رافزی کہتا تھا رافزی رافزی اچھا گیارہ سو سال پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جائے ایک بابا امام شافی نام کا ایک بزرگو گزر ہے انہوں نے کہا تھا اگر علی سے محبت کرنے کا نام رفز ہے یعنی شیعہ شیعہ ہے گستاخے سے ابا ہے اگر علی کا نام یہ ہے اے شیر کوئی خوشی خوشی دانی ہے بھی میں گا لسول اللہ میں یہ ساڑھے یہ کی ہے اگر مطلب گیارہ سو سال پہلے بھی مولوی اداندائی سے جیدو انہیں سو سال پہلے بھی اداندائی سے آج دے پتہ نہیں سید کبر آ کے ہوں جاندے مولائی کیوں کبر آ جاتے ہیں وہ نہیں کبر آئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تسید ادان کھن دے تھے انجی صحیح کسے دے اکھیانہ بندہ سننی ہوندہ ہے تو نہ شیعہ ہوندہ ہے اور آخری بات سن لیں آج نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے نہ وابی ہے نہ دیوبندی کوئی نہیں ہے آج فرکے صرف دو ہیں شیعوں میں بھی حسینی اور یزیدی ہیں جو حسینی مشن کے خلاف ہیں جو حسینی تعلیمات کے خلاف ہیں وہ بے شک اپنے آپ کو شیعہ کہیں وہ یزیدی ہیں سمجھ آئیے یزید حلال حرام کی تمیز نہیں نہ رکھتا تھا جو شیعہ کہلوا کے تمیز نہ رکھے وہ حسینی نہیں ہے وہ یزیدی ہے سنیوں میں بھی حسینی اور یزیدی دیوبندیوں میں بھی حسینی اور یزیدی وابیوں میں بھی حسینی اور یزیدی ہیں فرکے صرف دو ہیں یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں وہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں بس فرکے دو ہی ہیں اس لیے حوابِ گرامی میں تو ہر حسینی سے محبت کرتا ہوں وہ کسی بھی فرکے سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے حبابِ گرامی کیوں میں حسینی ہوں آپ بھی یہ وابی سنی دیوبندی کی تفریق ختم کر دیں پھرکے صرف دو ہیں یا حسینی ہیں یہ یزیدی اور اسی پہ ہی فیصلہ ہوگا کیونکہ وہ جو کربلا میں جو مولا حسین کے سامنے کھڑے تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں روزہ رکھتے تھے ازان بھی دیتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے دستاریں بھی تھی داڑیاں بھی تھی سارا کچھ تھا کہ نہیں مسلمان تھے نہیں تھے بھئی مسلمان نہیں تھے میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں تھے کیوں وہ جس کے سامنے کڑے تھے کلمہ تو وہ بھی پڑھتا تھا نماز وہ بھی پڑھتا تھا دستار اس کی بھی تھی داڑی اس کی بھی تھی عبادت اس کی بھی تھی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کی عبادت ہی عبادت دونوں کی داڑی داڑی ہو دونوں کی نماز نماز ہو دونوں کا کلمہ کلمہ ہو اب پتہ چلا کہ اس دن سے لے کر کلمہ وہی ہے جو حسینیوں کا ہے اس ہی کا کلمہ ہے جو حسینیوں جو مولا حسین کے ساتھ تھے وہ تھے حسینی دار کڑ کے علی علی کریا کرو رازق کون ہے میں کہتا ہوں مرید رازق نہیں مجھے فکر ہو کہ میرے مرید رو سجائیں گے دوست رو سجائیں گے مقتدی ختم ہو جائیں گے مسجد والے راز ہو جائیں گے یہ کوئی دار نہیں کیوں رازق کون ہے اور عزت کا عطا کرنے والا کون ہے زلط دینے والا کون ہے پراپو گنڈوں سے انسان زلیل نہیں ہوتا جوٹی سازشوں سے انسان زلیل زلیل وہ ہوتا ہے جس کو خدا زلیل کر دے سمجھا گی بندہ کسی کا مارا بوکا نہیں مرتا خدا نہ کسی کو بوکا مار دیں تو اس لیے کیا ڈرنا کسی سے کیا خوف رکھنا کسی کا بھئی ماننے والے ہم لا خوف ان علیہم کے ہوں دری روٹیتوں جائیے کیا مانا پھر ہم نے ان کو کہ ان کے ماننے والے لا خوف ان علیہم ولا هم یحظانون ہم ان کے ماننے والے ہیں اور خود خوف میں مقتلا ہو یہ کیا ماننا ہوا نا 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 مخالفت سے نہ ڈریں روٹی سے نہ ڈریں رزق سے نہ ڈریں اور کسرت اور کلت کے خوف سے نہ ڈریں انے بندے لچ گئے انے لگ گئے زیادہ چلے گئے تھوڑے رہ گئے نہیں کلت اور کسرت کسرت جو ہے یہ میار نہیں ہے حق میں آگے تو حق یہ ہے کہ علی علی کرے یہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہے یہ حضرت عمر فاروق نے کہا ہے یہ سارے صحابہ نے کہا ہے تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے